اس سٹارٹنگ میں ایک سیل دکھایا جاتا ہے اس کا سسٹم کافی عجیب ہوتا ہے اور اس کے لگ بک سو سے بھی زیادہ فلورز ہوتے ہیں اور تب ہی اہم سیف کا کچن دکھایا جاتا ہے جس میں بہت سارے سیف کئی ساری یمین ڈسس بنا رہے تھے یہ جیل کی اچھی بات تھی اور بھی اچھی بات میں اب آپ کو بتاتی ہوں اور ہل فلور میں الگ الگ پرکار کے قیدی رہتے تھے اور وہاں کھانا موونگ ٹیبل یا پھر پلیٹ فارم کہہ سکتے ہیں اس میں سرف کیا جاتا تھا اور وہ پلیٹ فارم اوپر والے فلور سے دھیرے دھیرے نیچے والے فلور میں آتا تھا اور ہر قیدی کو کھانا کھانے میں صرف دو منٹ ملتے تھے یہی کے دو قیدی مووی کے مین کریکٹر ہیں اور وہ اس فلور کے نمبر 48 میں رہتے ہیں ان کا نام گورنگ اور ٹریماغ آڑی ہے کھانا اس پلیٹ فارم میں لگی چکا تھا اور اوپر سے آتے آتے فلور نمبر 48 میں آ چکا تھا ٹریماغ آسی گورنگ سے کہتا ہے جتنا کھا سکتے ہو ابھی کھا لو لیکن جب گورنگ اس ٹیبل کو دیکھتا ہے تو وہ نہیں کھاتا بیکن اس ٹیبل میں کھانا بری طریقے سے پھیلا ہوا تھا اوپر والے فلور میں کیا دی بری طریقے سے کھانا کو کھاتے ہیں تو وہ سیب اس ٹیبل سے ایپل اٹھا لیتا ہے اور ٹریماغ آڑی بہت سارا کھانا کھانے لگتا ہے جیسے وہ بہت سا کھانے کھانے لگتا ہے اسے تھوڑا کر نکال اور رکھ بھی لیتا ہے تو سل کا ٹیمپریچر بڑھا دیا جاتا ہے کیونکہ یہ رولز کے خلاف تھا یہ وہاں کا پنشمنٹ تھا اور یہ ٹیمپریچر تب تک کم نہیں ہوگا جب تک یہ کھانا واپس نہ کر دیتے یا پھر وہ مرنا جائے کیونکہ گورنگ باقی کیا دیو سے بلکل الگ تھا بیکنہ وہی پڑھالی کا آدمی تھا نہ کی کوئی کریمنل تھا وہ اپنے آپ ہی جیل میں آیا تھا کیونکہ وہ اپنی سموکنگ چھوڑنا چاہتا تھا اور وہ جیل میں اپنے ساتھ ایک بک لائیا تھا جس کے بدلے میں اسے ایک سارٹیفیکٹ بھی ملنا تھا نیکس ہے پھر کھانے کا پلیٹ فارم ان کے فلور میں آتا ہے ٹیمپریچر پیٹ بر کر اپنا کھانا کھاتا ہے بٹ کورنگ ایک ہی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے بیکنہ اسے ایسا فیلا اور گندی طرح کھانے کی حیبٹ نہیں تھی تب ہی ٹرمک آسی کہتا ہے بھائی تمہیں پروبلم کیا ہے کھانا کیوں نہیں کھاتے اور تم نیچے والوں سبھی کبھی پوچھو جب ان کا کھانا نہیں ملتا تو ان کو کیا ہوتا ہوگا اور میں نے بھی پورا ایک مہینہ ایسے ہی گھجا رہا ہے میلے بہت بری کنڈیشن ہو گئی تھی گورنگ کو یہ بہت اچھی نہیں لگتی کہ اوپر والے لوگ نیچے والوں کے لیے کچھ بھی کھانا نہیں چھوڑتے تو وہ اوپر والے فلور کے لوگوں سے بات کرتا ہے کہ بھائی پلیز یار کم کم کھایا کریں نیچے والوں کو بھی کھانے دیا کریں بہت وہ لوگ کافی اوجڑ ہوتے ہیں وہ ان کی کوئی بھی بات نہیں مانتے اور نیچے والے کھانا نہ ملنے سے بھوک کے مارے ہی مر جاتے تھے تب ہی اوپر والے ایک قیدی نے سوی سائیڈ کر لی ٹیما گارڈی گورنگ سے کہتا ہے یہاں تو یہ عام بات ہے ٹیما گارڈی کہتا ہے میرے ساتھ ایک آدمی رہتا تھا وہ بھی مر گیا اور جب مجھے کھانا نہیں ملاتا تو میں نے اسی کو کھا ڈالاتا وہ لوگ باتیں کر رہی ہوتے ہیں تب ہی کھانے کا ٹائم ہو جاتا ہے اور پلیٹ فارم آتا ہے بڑ اس میں سے ایک نیہارو نام کی لڑکی اس میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے تو گورنگ اس سے کہتا ہے کہ تمہیں کوئی ہیلپ چاہیے تب دیما گارڈی کہتا ہے یہ ایسے ہی ہے اسے اگنور کرو اور تم چپ چپ کھانا کھاؤ یہ ہر مہینے ایسے ہی کرتی ہے بکاوز اس کا بچہ مر گیا ہے تو وہ بچے کو ہر پلیٹ فارم میں ڈھونتی رہتی ہے اور یہ اپنے ساتھ کسی کو رہنے بھی نہیں دیتی کیونکہ وہ صرف اپنا بچے اپنے ساتھ رکھنے چاہتی تھی پھر جب پلیٹ فارم نیچے جانے لگتا ہے تو وہ لڑکی اسی میں بیٹھ کر نیچے جانے لگتی ہے اور نیچے سلکے 49 لوگ دو آدمی اس کے ساتھ بتمیزی کرنے لگتے ہیں اور وہ لڑکی ان دونوں کو مار ڈالتی ہے اور واپس سے اسی میں بیٹھ جاتی ہے اور ایسے کرتے کرتے ایک مہینہ گزر جاتا ہے تو ان دونوں میں کافی فرنشپ ہو جاتی ہے تب ہی ایسا ہوتا ہے کہ پلیٹ فارم نیچے سے بڑی تیجی سے اوپر آ جاتا ہے تاکہ اب اوپر کے لوگ کھانا کھا لیں جب تک پلیٹ فارم نیچے آتا تب تک نیچے لوگ بھوکے مر جاتے اور کبھی کبھی تو نیچے سے آتا تو اوپر والی بھوک سے مر جاتے ایک دن گورنگ اور ٹیمانگاسی سو رہے ہوتے تب انہیں پتہ چلتا ہے کہ بیوسی کے دوہ پوری طریقے سے فیل چکی ہے اور ایسا تب ہی ہوتا ہے جب سلک کو بدلنا ہوتا ہے اور فلور میں کسی سفٹ کرنا ہوتا ہے تب وہ سوچتے ہیں کہ میرا میڈل میں ہی آ جائے بیکال بیس والوں کو فائدہ تھا کیونکہ پلیٹ فارم اوپر سے آیا یا نیچے سے آیا کچھ نہ کچھ ملی جاتا تھا اور ان کا فلور چینج ہوتا تھا تب ہی تب اس کی آنکھیں کلتی تو وہ خود کو بندھا ہوا دیکھتا ہے تب ہی وارڈ ٹیمانگاسی آتا ہے کہتا ہے اگر مجھے کچھ دنوں تک کھانے کو نہیں ملا تو میں تمہیں کو کٹ کر کھا جاؤں گا تم سوچ رہے ہو تو میں باندھا ہوا کیوں تو میں تمہیں بتا دیا ٹیمانگاسی بہت گسے میں ہوتا ہے اسے بہت بھوک لگتی ہے کیونکہ اسے تین دن سے کچھ کھانے کو ملا ہی نہیں ہوتا ہے اب وہ گورنگ کو بھی بھوک لگنے لگی تھی بر سب اپنے اپنے حساب سے بھوک کو کنٹرول کر سکتے ہیں گورنگ کوئی دل میں ابھی تک یہ بات نہیں آئی تھی کہ وہ اسے کٹ کر کھا لے گا پر ٹیمانگاسی بھی بات سوچ کر رکھی تھی اور زیادہ جب بھوک لگتی ہے تو گورنگ کو وہ کٹنے لگتا ہے اب تب وہ بہت جور جور سے چلاتا ہے تب ہی وہاں پلیٹ فارم میں بیٹی نیارو آ جاتی ہے وہ اسے بچا لے دی ہے گورنگ ٹیمانگاسی کو بری طریقے سے مار ڈالتا ہے نیارو پھر چاکو سے ٹیمانگاسی کا میٹ کٹ کٹ کر کھانے لگتی ہے اور وہ گورنگ کو بھی کھلا دیتی ہے وہ دونوں بہت دنوں در ٹیمانگاسی کا میٹ چلاتے ہیں کیونکہ بیچاروں کو ایک مہینہ بھی نکالنا تھا اور سیمانگاسی باڈی کی بہت بری حالت ہو چکی تھی اس میں کیڑے پڑ گئے تھے بڑ جندہ رہنے کی ان لوگوں کو مجبوری موئی میٹ کھانا پڑ رہا تھا بڑ کسی طرح یہ مہینہ گزری جاتا ہے پھر دوبارہ بھیوش کر دیا جاتا ہے اب جب دوبارہ ان کی آگ کھلتی ہے تلیہ وہ 33 میں ہوتے ہیں اس کے ساتھ ایک لیڈی ہوتی جس کے پاس ایک دوب ہوتا ہے یہ بھی خود ہی جیل میں آئی تھی کیونکہ وہ مل کر کھانا کھانا چاہتی تھی یہاں کی حالت کو وہ جان چاہتی جسے لیڈی نے گورنگ کا انٹرویو لیا تھا پھر کھانے کے ٹائم ہو جائے تھا پلیٹ فارم آتا ہے تو گورنگ کھانا کھانے لگتا ہے بڑ وہ لیڈی کچھ بھی نہیں کھاتی اور تھوڑا سا کھانا صرف اپنے دوگ کو کھلا دیتی ہے تاکہ نیچے والے فلور کو کھانا مل سکے بڑ اس کے نیچے والے فلور لوگ بہت سارا کھانا کھا لیتے ہیں وہ ان سے پوچھنے لگتی ہے تم لوگ نیچے والوں کے لیے کچھ کھانا کیوں نہیں چھوڑتے ہو بڑ وہ لوگ اس کی کوئی بات نہیں سنتے تب ہی ایک دن گورنگ کہتے ہیں اگر تم لوگوں نے کھانا کم نہیں کھایا تو میں سارا کھانا خراب اور گندہ کر دوں گا اور یہ کھانا کھانے کا بھی نہیں چھوڑوں گا تب وہ لوگ اس کی بات مان کر کم کم کھانے لگتے ہیں اور جس کے نیچے لوگوں کے لیے کھانا بسنے لگتا ہے اور نیچے والے بھی تھوڑا بہت کچھ نہ کچھ کھائی لیتے تھے ایک دن پھر پلیٹ وارب میں بنیارو آتی ہے وہ اس لیڈی کے ڈاگ کو مار ڈالتی ہے جس سے دونوں میں کافی لڑائی ہونے لگتی جس لیڈی کا ڈاگ مرا تھا وہ گورنگ سے کہتی یہ لڑکی بلکل پاگل ہے اس کا کوئی بچہ بھی نہیں ہے یہاں آ کر وہ پاگل ہو گئی پلیس تمہیں سڑکی باتوں میں بھیان نہ دو تب ہی گورنگ اسے کوئیشن کرتا ہے آپ یہاں کیوں آئیں پھر وہ کہتی مجھے کینسر ہے جو کہ آپ ٹھیک بھی نہیں ہو سکتا میں بہت جلدی مرنے والی ہوں اور یہ مہینہ بھی ختم ہو جاتا ہے اور اگین ان کا فلور چینج ہونا تھا کیونکہ یہاں سو دو سو فلور نہیں بلگی انگینات تھے پھر لوگ دو سو دو لیول میں سفٹ کر دیا جاتے ہیں تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ اس کی سیل میں کسی نے سویسائٹ کر لیا ہے یہاں پر گورنگ کو ہیسولیشن ہونے لگتے ہیں اور وہ سوچنے لگتا ہے کہ وہ رڑکی اس کے پاس آئی اور وہ اس سے کہہ رہی ہے کہ تمہارے لیے ہی میں نے سویسائٹ کری تاکہ تو مجھے کھا سکو پٹ وہ اسے کھانا نہیں چاہتا تھا بکوز وہ بہت اچھی رڑکی تھی اور اسے کینسر بھی تھا بڑھ اسے وہ جور اسے بھوک لگ رہی تھی کیونکہ دو سو دو میں کھانا بلکل نہیں آ رہا تھا پھر وہ اپنی بک کیا پیجز کھانے لگتا ہے بڑھ اس سے اس کا کچھ بھی نہیں ہوتا وہ لیڈی کے دیڈ بارڈی کے پاس جاتا ہے اور اسے کھانے لگتا ہے اسی طرح یہ بھی بہنے گجر جاتا ہے اور اب کی بار آئیس کلوز اوپن کرتا ہے تو اس سے فلور پر اوپن ہوتی ہے بڑھ اب کی بار اس کے سل میں ایک آدمی ہوتا ہے اس کے پاس ایک رسی ہوتی ہے اور وہ گورنگ سے کہتا ہے میں اب اوپر والے فلور میں جاؤں گا اور اسی رسیز میں یہاں سے بھاگ بھی جاؤں گا بڑھ کوئی بھی اس کی ہلپ نہیں کرتا بلکہ سب اسے دھکا دینے لگتے ہیں بڑھ گورنگ اسے بچا لیتا ہے اور کہتا پریشان نہ ہو رکو کچھ ٹائم تک ہم پلیٹ فارم میں ساتھ جائیں گے اور لوگوں کو ہاتھوں سے اپنا خوڑا خوڑا کھانا کھلائیں گے تاکہ کھانا سب کو مل سکے وہ لوگ ایک دن پلیٹ فارم میں جا رہے ہوتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں وہ نیہارو نایم کو لکھی کے کچھ لوگ مار رہے ہوتے ہیں اور گورنگ ان سب کو مار کر نیہارو کو بچا لیتا ہے بچ اس لڑائی میں گورنگ کافی انجر ہو جاتی ہے نیہاری تو پہلے سے ہی کافی تھی کیونکہ ان لوگوں نے اسے بہت مارا تھا اور وہ وہیں پر مر گئی ہے اور یہ لوگ پھر سے پلیٹ فارم پر چھڑ جاتے ہیں یہ فلور کافی اوپر چلے جاتے ہیں مطلب سب سے اونچے والے فلور میں جہاں تنگلی لوگوں نے سوچا بھی نہیں تھا بڑھ یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ ہی چھوٹی سی بچی تھی بھی ہوئی ہے اور وہ بچی نیہارو کی ہی تھی ان کے پاس اب بہت جارا کھانا ہی بچا ہی نہیں تھا وہ کھانا نیہارو کی بچی کو دے دیتے ہیں وہ اسے کھا لیتی ہے اور وہ پلیٹ فارم واپس سے نیچے آنے لگتا ہے اور تب ہی نیچے آ کر وہ دیکھتا ہے کہ سلک میں رہنے والے اس کا ساتھی مر چکا ہے بیکار جب وہ لوگ نیہارو کو بچا رہے ہوتے ہیں تو وہ خود بھی کافی انجنڈ ہویا اس سے اسے بہت ساری بلڈنگ ہوتا ہے گورنگ نے نیہارو کی بچی کو پلیٹ فارم میں بٹھا لیا تھا اور وہ پلیٹ فارم سب سے نیچے آ جاتا ہے بڑ تبھی گورنگ کو ٹریما غاسی دیکھتا جو کہتا ہے تم اپنے ٹیسٹ میں پاس ہو گئے وہ اسے اس کے انویسٹیکیشن میں لگ دیتا ہے وہ کہتا ہے یہ پلیٹ فارم تو اوپر چلا جائے گا بڑ یہ بچی نیچے رہے گی لوگ اپنے بارے میں سوچتے ہیں اور دوسروں کے لیے کبھی نہیں بڑ دیکھو اس بچی کو جتنی معصوم اور کیوٹ ہے اور تم اسی کے وجہ سے تم نیچے آ گئے اب ہمیں یہ تو پتہ نہیں کہ بیس لوگ نے گورنگ جندہ بچے گا یا نہیں کیونکہ وہاں پہ راستہ بھی کوئی نہیں بنا ہوا تھا کیونکہ یہ جگہ ایک رہے سمائی جگہ تھی اور بہت سے کسی کو راستہ بھی نہیں پتہ تھا کہاں سے اندر آتے ہیں کہاں سے باہر جاتے ہیں کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا اور اس مووی کا اینڈ تو نہیں دکھایا جاتا بڑ وہ بچی واپس سے اوپر چلی جاتی ہے اتنا ہمیں اس مووی میں پتہ چلتا ہے اور اس مووی کا اینڈ یہی پہ ہو جاتا ہے تھانکس پا واشنگ